آج اس وقت ہم ہند کے مسلمانوں سے اظہار یکجیتی کرتے ہیں خواہ وہ مسئلہ کشمیر ہو خواہ وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو خواہ آج نرسی کو مسترد کرنے کا معاملہ ہو تو اس سے بھارت کے ہندو چڑتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ہم نے بابری مسجد کے معاملہ میں یہ کہا تھا کہ وہ پانچ اکڑ زمین جو بابری مسجد کے وضع میں دینے کی بات کی جا رہی ہے ہم اس زمین کو ہندووں کا قبرستان بنائیں گے ابھی تک ان سے یہ جملہ حضم نہیں ہو رہا اور اس پر مسلسل وہ اپنے زہر کا اور زہر آلود نظریہ کا اظہار کر رہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے دیس کے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو تم مداخلت کا کوئی حق نہیں تو میں آج اس موقع پر نرسی کو اس بل کو جس طرح محترم محمد عصد الدین اویسی نے پھاڑا اور اس کی مخالفت کی میں پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سواد عظم اہل سنت و جماعت کی طرف سے نرسی کے اس ظالمانہ مسلم کش اور تمام تر انسانی آئین کے منافی اس بل کو مسترد کرتا ہوں اور یہ ہم ویسے ہی بھارتی پارلیمنٹ کے موں پہ مارتے ہیں جس طرح کے بابری مسجد کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کے موں پہ مارا تھا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم بات کریں بھارت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال پر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ کہ ساری زمین بشمول بھارت کے یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر وراستاً ان کے ماننے والوں کی ہے لہذا ہندو ہرگز چونچو نہ کریں ہر ملک ملک ماست کے ملک خداِ ماست ہر ملک ملک ماست کے ملک رسولِ ماست ہند ہمارا ملک ہے چونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے اور وہاں جو مسلمان ہیں پنتالیس کروڑ مسلمان ہم ان کو بھارت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جس طرح جسم کے کسی عضو کو درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں وہ کرب محسوس ہوتا ہے تو ہمیں وہ درد کشمیر کے مسلمانوں کا ہو یا فلسطین کے مسلمانوں کا ہو یا برما کے مسلمانوں کا ہو یا پھر بھارت کی دیگر ریاستوں کے مسلمانوں کا ہو ہمیں ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھاؤ ان کی حمایت کرو اور ان کے حق کے اندر ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اخوت کا یہ مطلب ہے چوبے کانٹا جو بھارت میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اس بنیاد پر یہ جو ظالمانہ فیصلہ ہے ہم اس کی برپور مزمت کرتے ہیں اس بل کی مزمت کرتے ہیں